بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے دوستو آج کے ویلوگ میں خوش حامدید آپ دیکھ رہے ہیں فیسر سلیم ویلوگ میں ہوں آپ کا دوست فیسر سلیم انٹرنیٹ کی دنیا میں فیس بوک یوٹیوب کے اوپر ماشاءاللہ مشہور و مروف حسی بی دی ایوری کے نام سے جانے جاتے ہیں بلال بر ہمارے ساتھ مجود ہے آپ سیٹ اپ یہ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے جو فل فلج سیٹ اپ میں نے لگایا ہوا ہے اس کے بارے میں انفرمیشن لیں گے بلال بھائی ہمارے ساتھ مجود ہیں ہم ان کے شکر کو جا رہا ہے انہوں نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم دیا ان کی طرف چلتے ہیں اور لا برس کی دنیا میں ماشاءاللہ جو نا ختم ہونے والا ٹرینڈ چار رہا ہے اس کو پر باتشید کریں گے اور آپ کو انفرمیشن لیں گے لا برس کی حوالے سے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کی اعتماد ہے کہ ہماری قیمتی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کی آئیکن کے اوپر ضرور ٹرس کریں جا کہ نیو نوٹسٹیشن آپ کو وقت سوپر ملتا ہے بلال صاحب کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم بلال بھائی اتنی ینگ ایج میں ماشاءاللہ اتنا بڑا سیارٹب اور اس دن آپ کو میں نے پرموشنز کے اوپر بھی دیکھا ہے لوگ آپ صرف آگلاب کر رہے ہیں آپ اس کے بڑے اچھے گوڈ ویل جواب دے رہے ہیں تو کتنا عرصہ آپ نے سپینڈ کیا ہے ان توتوں کے ساتھ لاب برس کی دنیا میں یا سب سے پہلے کون صاحب نے برس رکھا ہے جی بیسکلی میں نے لاب برس ہونتا ہے پراپر تو اس سیزن گودھرا ہے وہ میرا پہلا سیزن گودھرا ہے لیکن اوورال برڈ کے اندر میرا پہلہ سال ہی کل رہا ہے لاب برس تو بیسک نولیج بہت سارا مجھے ان باقی برڈ ہے جس میں مجھے بہت سارے برڈ رکھے جوٹک رکھے لگ برڈ بھی رکھے بجری جن کو بولتے ہیں وہ بھی رکھے بہت سارے برڈ رکھے ہیں تو میرا بیسک ایک سیزن گودھا ہے وہ ان برڈ میں سے ہے جو کہ میرا اگر بھی کام آ رہا ہے اور اللہ کی ازت ہے کہ آپ کسی سے مخلص ہوگے چلتے ہیں تو اللہ کو ازت دیتا ہے اور یہ وہی ازت ہے جس میں مجھے اس قابل بنایا کہ میں اس وہاں پہ اس بینٹ پہ بیت سکوں اور جہاں پہ میں لوگوں سے لوگوں یہ سوالوں کا جواب دے سکوں بلال بھائی آپ نے بجری سے اسٹار کیا آپ کیا سوچتے ہیں کہ لاب برڈ ہوگئے بجری ہوگئے یہ نیچر وائز ایک ہی ہیں ان کی جسامر یا ان کی بیماری یا ان کی خوراک میں کوئی فرق ڈیفرنس نہی یہ بالکل یہ ایک نہیں ہے یہ دونوں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں کیونکہ دونوں ڈیفرنٹ نوٹیٹس ہیں ڈیفرنٹ برڈھ ہیں جو لاب برڈ ہے اس کی نیچر بھی ڈیفرنٹ ہے اس کا فیر بھی ڈیفرنٹ ہے اس کا بہییور بھی ڈیفرنٹ ہے جو ایڈیویشن ہے جو بجری ہیں ان کا نیچر جو بیہیویور ہے یہ لاب برڈ سے بہت محتلیف ہے لاب برڈ ہے اگر آپ کو کوئی کٹھے چھوڑیں گے بلال بھائی بچھلے تین چار سالوں سے نہ ختم ہونے والا پرینڈ اور معاشرہ لوگ بڑے اچھے ان سے انکم جنیٹ کر رہے ہیں اور پار ٹائم بزنس کر کے آپ لاکھوں روپیہ فل ٹائم جیسا بزنس آپ کما سکتے ہیں تو اب کیا کہیں گے لاو برس کی حوالے سے یہ پاکستان کے اندر اس کا جو ٹرینڈ چلا ہوا اس کے پیچھے کیا خاص وجہ کیا ہے دیکھیں اس کے پیچھے ایک تو یہ وجہ ہے کہ لوگوں کو عویلنس آ دی ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ عویلنس آ دی ہے اس میں سیڈیبیلیٹیز لوگ دیکھتے ہیں لوگ پھر بہت سارے انٹریسٹڈ ہوتے ہیں کہ ہم اتنے پیسے لگا رہے ہیں ہمیں اتنے پیسے ان ریٹرن مل رہے ہیں تو وہ جو ریٹرن رہنا وہ کسی بھی کام سے بہت بہتر ہے اور یہ اس میں آپ کو کسی کو ملے کے استادی استادی نہیں کرنا پڑتا تو آپ دھر رہے کہ بہت اچھے سے ایک کام کر سکتے ہیں کیون کے خواتین جو کہ اس چیز سے گھبراتے ہیں کہ ہم باہت جا کے کام وغیرہ نہیں کر سکتے تو وہ بھی جو اسی ہیں وہ گھر میں رہے کہ اس کو بہت بہترین کام کر سکتے ہیں اور کل بھی رہے ہیں زبرزار اچھا اللہ برڈز کے آپ نے بتایا یہ کون کون سی اسی موٹیسنس یا نسلیں کون کون سی فیمس ہو رہی ہیں ویسے تو کافی ڈیلی ویجز کے اوپر آ رہی ہیں ان کو سمجھنا پڑے گا کراسن کے لئے حوالے سے بیسک بتا دیں کہ جو پاکستان کے اندر عام بندہ جو انجان ہے اس سے وہ کام شروع کر سکتا ہے اور فائدہ حاصل کر سکتا ہے دیکھیں اس میں موٹیسنس تو بہت زیادہ ہیں اتنی زیادہ ہیں کہ آپ کو آپ نام سنیں گے تو آپ کو نام جو انکہ ہے نا وہ مشکل لگیں گے ساتھ اس نے لگ جاتا ہے نام سنیں گے بلکل ایک ہے لیکن جو سٹارٹنگ والا بندہ ہے وہ اگر تو پیسے کی لالت میں نہ آئے تو اس کے لئے بہت اچھے بہترین تیار ہیں ایک نامی کل ہیں رینج وائز بھی ایک نامی کل ہیں اور مرسم کے اس کو سیل کرنے بھی بھی آسانی ہوگی تو اس میں کامل ایسنوں آ جاتا ہے سب سے پہلے پھرین فیشور آ جاتا ہے پھر البائنوز ہوت سی ایس پاکستان کا سب سے پہلے بہت ایل بائنوز اس میں ریڈ آئیز ہیں سپلیٹس ہیں بلیک آئیز ہیں تو اس کے لابہ اگر آپ کوڑا سے اوپر جائیں تو کریمینوں ڈیکینوں آ جاتا ہے پھر گلوز آ جاتا ہے یہ چیزیں بیسیکلی کمرشل اگر میں کمرشل میں اسی اس کو بول رہا ہوں جو کہ جس میں آپ کو بیچنے میں آسانی ہے جو ہر نیوں بندے کی پہنچ میں ہیں وہ کمرشل ہے صحیح اچھا بلال بھائی سستا پیر ہم نے لگانا ہے کرااس کے اندر کمرشل لگانا ہے لیکن ایکسپینسیو بچے نکلیں گے اس کے اوپر کیا کہیں گے دیکھیں یہ سیدھا سا کھڑیا ہے جیسے باقی فیزنس میں ہوتا ہے کہ آپ جزنا گھول ڈالیں گے اتماعی مٹھا ہوگا لیکن آپ زیادہ پیسے لگائیں گے تو آپ کے بچے جو آئیں گے ان ریٹرنز وہ بھی زیادہ ہوں گے صحیح صحیح لیکن کچھ ایسی پیرنگ ہیں یہ وہ بیسیکلی سفی پیرنگ نہیں اس کو ہم سمارٹ پیرنگ بولتے ہیں سمارٹ پیرنگ سمارٹ ورشن کی آپ نے بات کیا ہے تو بریڈنگ کا سوچ سمجھا دیں دیکھیں نیچر وائز یہ بیسیکلی ایس میں نا گرین برڈ جونس ہے نا وہ بیسیک ہوتا ہے اس کو گرین پیشل بولتے ہیں اگر سمجھ ان کی ہسٹی ریکھیں تو نیچر میں یہ بہت کم بریڈ تو کرتے ہی ہیں لیکن یہ سروائیول میکارس ریشو بہت کم ہے ٹھیک ہے جس واجہ سے پھر لوگ اس کو کیسی بیٹی میں لے آئے گھر میں بریڈ چروانے لگ پڑے تو آج کل تو چلتا ہے وہ چل رہا ہے لالت چسٹوں کی لالت میں آکے چیزی بیٹی رپورٹ دیکھ کے لوگ چیزی بیٹی رپورٹ دیکھتے ہیں پوزیٹی بھوس میں سے دیکھتے ہیں لیکن ایک چیز کو نہیں دیکھتے ہیں برکل ایسے کئی لوگ بتاتے نہیں ہیں کئی لوگ اس کو سننا نہیں چاہتے ہیں برکل ایسے جس واجہ سے ان کو پھر بار میں نقصان ہوتا ہے برکل ایسے اب تو ایسے میں اس کو پارلو پیسلینوں کی تیرنگ بتائی ہے اب یہ اس میں سے کرمینوں تو بڑا اچھا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ آپ پر ایک گلو پیسل بیٹی بھی آتا ہے جس کی مارٹیٹ میں رہی بار ڈاؤن بار ڈاؤن اب یہ وہ نیگٹیف ٹیز ہے جو لوگ ایوائیڈ کرتے ہیں جو سننا نہیں چاہتے ہیں برکل ایسے تو اس کا میں جس طرح سے کرواتا ہوں اور کروانا بھی ایسے چیز ہے کہ برڈ کے اوپر بوجھ نہ دانیں بوجھ نہ دانیں جسن ہی وہ بریز کرنا چاہتا ہے پتنی کروائیں پتنی کروائیں ایسے چیز نہ کروائیں صحیح تو کئی لوگ فوسٹنگ کرتے ہیں اتنی فوسٹنگ کر لیتے ہیں کہ ایک سیجن میں وہ پیسل برید کرتا ہے اگلے سیجن میں وہ بریزر پیسل ہو جاتا ہے تو اس چیز سے اوائیڈ کریں بیسک جتنا آپ برڈ برید کر سکتا ہے اتنی ہی اسے برید کروائیں زیادہ بریدنا ہے اب باتیں متیشنز کی طرف اور نسلیں جو بلال بھائی نے اس ٹائم اپنے سیٹ اپ کے اوپر لگائیں اس کے اوپر بات چیز کریں گے پرال بھائی کتنی کسیم کی متیشنز آپ کے پاس مجھوڑ ہیں اس میں آپ کاؤنٹ کریں گے تو میرا خیال میرے پاک کوئی نو دکس طرح کی متیشنزیں لیکن اس میں بھی سپلیٹس آ جاتے ہیں اگر وہ سپلیٹ آتا ہے تو وہ نسل دفرنٹ ہو جاتی ہے تو بہت خاری چیزیں لگنے ہیں اس میں کومن لیتینوں بھی ہے چیزر ہے البائنون ہے شکر x4 آپ کے بعد پار دلو آ جاتے ہیں یوزن آ جاتے ہیں خیلینو ڈیکینو آ جاتے ہیں پھر اوپلائنز آ جاتے ہیں پیل فیلوز آ جاتے ہیں اوپلائن پیل فیلوز آ جاتے ہیں گیجورڈ ہیں اور اس کے بعد پھر پیل وگرے آ جاتے ہیں میری جو ریسنڈ بھائی ہے وہ پیل کی ہے لے کر لیگن سا ابھی وہ جنسا ابھی مروں پانچا نہیں ہے تو انشاءاللہ بلال بھائی سے پوچھتے ہیں بلال بھائی یہ کون کی پیرنگ کی ہوئی ہے آپ نے جی یہ البائنو بلائٹی ہے اور یہ پیرزونس ہے یہ سپلیٹ ریڈائیز ہے جنو برد سپلیٹ ریڈائیز ہیں اس کی وجہ سے مجھے البائنو ریڈائیز بھی اس میں سے نکلتا ہے نکلتا ہے زبردست کلاچکی کیا اس کی ایبریج ہوتی ہے بلال بھائی دیکھیں میں آپ کو جسے کہ بتایا میں فاکسنگ اگر کرتا ہوں مجبوراً کرنی پڑتی ہے تو میں بہت کام کرتا ہوں اور وید فاکسنگ جونس ہے وہ تقریباً میں آپ کہہ لیں کہ تین کلچ آ جاتے ہیں بچے کتنے میکسیمم نکلتا ہے میکسیمم کئی دفعہ پیر بہت اچھا کام کرتا ہے کئی دفعہ جونس ہے وہ بلو ایوریج کام کرتا ہے تو جب اچھے کی باری آتی ہے تو یہ اس پیر میں چھے سے بچے بلال بھائی اس کے اوپر بات چیت کریں اگر یہ ایک پیر ہے ہم ایک یعنی کہ ایک میری بین نے گھر میں رکھ لیا ہے ماہ نے تو یہ صرف ایک پیر ہے اور اس سیزن سٹارٹ ہو گیا اس کے پاس تین کلچ آئے ہیں تو ایوریج تھوڑی سی بتا سکتے ہیں کہ اس نے کیا کمایا کیا کھویا کیا پایا اگر وہ کام یاب ہو جاتی ہے بریو لینے میں بلکل اچھا اس میں تھوڑا سا اس طرح ہے کہ آپ جب بھی کوئی بھی میرے سے نیو بردا پیر لے کے جاتا ہے نا تو میں اس کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ ایک پیر نہ لیں چاہے سستے لیں لیکن کم از کم دولیں تاکہ آپس میں ایک پرنس کی کمپنی بنی جائے جب بردار ایک دوسرے کے عوازے سمجھے پھر یہ دورہ خوش بھی رہتے ہیں ٹھیک ہے آپ ایک پیر کو رکھیں گے نا وہ آپس میں پھر وہ یہ آپس میں لگے رہتے ہیں ان کا جنسہ نا وہ دھیان کی تنا فوکس نہیں ہوتا نہیں فوکس ہوتا تو یہ آپ کہلیں کہ اگر تو بہت اچھا پیر چل جائے تو یہ آپ کا ایک لٹھ میں بھی پیسے پورے کر جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس کوئی پانچ پلاس بچے آ رہے ہیں تو وہ پانچ پلاس بچے چل رہے ہیں وہ آپ سے پیر کے پیسے پورے کر رہے ہیں میرے کوئی صحیح اگر کم بھی آتے ہیں تو ایک سیزن میں آپ کے پیسے پورے کر رہے ہیں کیسے پورے ہیں زبردست اچھا نیکس کونسا آپ کے پاس لگا ہوئے ہیں یہ جی نائن نمبر کے اے ہیں اور اس میں مشاہرہ سے گرین اپ لائن سپلیٹ بلو ون بلو ٹو کا مل ہے اور اس کے ساتھ پارگلو یوینگ کی ہن ہے یہ ریسنٹلی پیر کسی اور کے ساتھ لگا ہوئا تھا لیکن میں نے اس کو دون شہر نہ بریک کر کے فور بیٹر ریزلٹس بیٹر بچے اس کو میں نے اپس میں لگایا بلال بھائی اس کی بتا دیں پیرنگ میں کیا ریزلٹ آئے گا اور ساتھ یہ بھی اپنے جواب دے دینا مجھے کہ پیرنگ کا اصول کیا ہے لگانے کا اچھا اس کا پیرنگ میں ریزلٹ کیا آئے گا کیونکہ مل سیکس لیند ہے اس میں جتنے بھی اپلائنز آئیں گے وہ ہندوں گے اور جتنے بھی نون اپلائن ہوں گے وہ سپلٹ اپلائن ہوں گے لیکن وہ مل ہوں گے اس میں یہ حضرت آئے گا اس میں پارگلو بھی آئیں گے پارگی ایورنگ بھی آئیں گے پھر اپلائنز آئیں گے پیر لگانے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو پیر ہوتے ہیں اس میں فیمل زیادہ ایک داس سے ہوتی ہے تو وہ مل کو مارتی ہے تو اس کے لئے اصول یہ ہی ہونا چاہیے کہ مل کو آپ پہلے ڈومینٹ کریں اس کے بعد فیمل کو چار سے پانچ دن بعد فیمل کو اس کیج میں چھوڑیں پھر الحمدللہ لڑیں گے نہیں ان کا پیر ایزی لی لگے اور فیمیر میں بلال بھائی یہ بتا دیں کہ ایج کیا ہونے چاہیے اس کی پیریں کے فیمل کی اور مل کی لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ فیمل تھوٹی سی بڑی ہو نہیں شاہی ہے اگر سات ماہ کا بھی وہ چل جاتا ہے ٹھیک ہے کئی لوگ جلدبادی میں چھوٹی ایج میں بھی بلیدی کرواتے ہیں لیکن مسئلے مسائل اس میں آتے ہیں تو میری نزدیک کم از کم جو برڈ کی ایج ہے چاہے وہ مل ہے چاہے فیمل ہے وہ داتما ہو نہیں چاہیے اس سے پیریں کے بارے میں اپتا ہے ان صورت یہ جی پاگلو کا اس پہ مل ہے اور بلو یورنگ کی اس میں ہن ہے یہ بھی مشلہ بلیدر پہ ہے بہت اچھی امراج کے ساتھ ایجاٹ کے آئے گا اس کا اس میں پاگلو ہائیں گے پاگلو یورنگ آئیں گے بلو یورنگ آئیں گے یہ تین چینیں اس میں سکتے ہیں سکتے ہیں یہ دیکھیں دوستو اس کے بعد اس کی بتائیں زرد بلا رہا ہے یہ بھی جی آز کال موس ہوت اور کیونکہ لال آنکھ ہے پاکستان کی جان ہے یہ کریمینو انٹو البائنو رڈے کا پیر ہے اس میں سے دو چیزیں نکلتی ہوتی ہیں البائنو رڈے نکلتا ہے جو بھی بچی آتے ہیں وہ رڈے آتے ہیں لیکن میرے پاس اس میں سے تین کلا چائے ہیں اور تینوں میں کلی مینوں ہی آئے ہیں البائنو رڈے نکلتا ہے نیکسٹ دکھاتے ہیں بلال بھائی یہ پیر ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں اور سوٹ پورد میں اور ہارڈ پورد میں سوڑھ ڈیفرنس بتا دیں گے یہ جو پیر ہے یہ دونوں ہی گرین فیشر انٹو بلو فیشر ہیں اور یہ دونوں ہی سپلیٹ پیل فیلو کے برڈ ہیں اس پیر نے تھوڑا سا مجھے دسٹرپ کیا تھا اس سیزن لیکن الحمدللہ اس سیزن اس کو دوبارہ چانس دیتے ہیں دیکھیں کیا کرتا ہے سوڑھ فوڈ کے بارے سے بوچھا جائے تو میرا سوڑھ فوڈ تھوڑھا دیفرنٹ ہوتا ہے اس میں میں ایگ فوڈ دیتا ہوں اس میں پیلس ہوتے ہیں اور دینوٹیکل جاتا ہے اور وہی میں برڈ کو دے رہا ہوں ہارڈ پورد میں پھر دین کے اس کے اندر جس میں بھی بچے ہیں اس کے اندر جس میں بھی بچے ہیں وہ یہاں تو ویجل پیلوں آئیں گے اگر جو ویجل کے علاوہ ہیں وہ جس میں بھی آئیں گے جو کہ پوسیبل پیل سا لوں پیر ہے یہ بھی البائنوں کا پیس ہے یہ تھوڑا کا میل یہ فیمیل ہے اس کو لگا کیا ہوگا پرفیشنللزم میں دینے سے پتا جلتا ہے یا بیسی پتا جل دے دے میل فیمیل کا اب آپ مرے ٹو 100% جانا چاہتے ہیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ باقی آپ کے جتنا ہے اس میں جھلٹی کے چانسے سا خی ہوتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ یہ دیکی میں لگا ہوا ہے یہ بہت ہوت اور شورٹ دیکیو اس میں سے دیکیو کی جو فیمیل ہے البائنہ رہنے کا ملہ ہے زیادہ چانسیز بریڈنگ کے جو جس میں آپ بچے جو ہوتے ہیں میل کا ہوتے ہیں کہ فیمیل کے ہوتے ہیں جنس میں جو جب چلے جاتے ہیں پیچھے یہ اتنا دپین نہیں رہتا دونوں سائسے سکتے ہیں زیادہ دیسی لقصہ جیسے اکثر لگا رہتے ہیں دیا نے کام ہی کرواتے ہوں گے ابھی پاکستان میں ہمارے پروفیشنلزم کے ساتھ کام ہی اتنا کار ہے اس کا کیا ترکہ کار کرتے ہیں چھوڑ کے دیکھتے ہیں کہ یہ ملہ ہے یا فیمیلہ کیا کرتے ہیں نہیں بیسکلی چھوڑ کے بھی جو انسا ہے وہ چھوڑ نہیں ہوتا کیونکہ اس میں لب برگ میں کیا ہوتا ہے کہ فیمیل بھی اپس میں بانڈر ہو جاتے ہیں چاہیے اور لائے کے بھی ایون کے لئے کاتے ہیں ہی ہیٹ پے آتے ہیں لوگ سامنے کے بریڈر پیر ہے لیکن وہ سالوں سال وہ بیسی چلے جاتے ہیں ہوا ہی اتنا ہے جس کو گاتھنے دے لیتے ہیں اچھا نیچے والا یہ کامل ٹکینو ہے یہ ای ایزا میں نے فوستر لگایا ہوا ہے اور یہ جو انسا پیر ہے یہ بھی بریڈر پیر ہے مارچنلہ بہت اچھے بچے پالتا ہے اور بیسی کلی جو انسا ہے نا فوسترن کا مطلب لوگوں نے غلط لے لیا ہے اچھا فوسترن سے لوگ کیا کرتے ہیں کوئی مہنگی موٹیشن ہے اس کے بچے آگے پورا پورا کلچھ اٹھایا اور اس کے نیچے شفٹ کر دیا ہے صحیح فوسترن کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے کوئی پیر ہے کوئی بہت اچھا چاہ رہا ہے کوئی دس ہنڈے دے رہا ہے آٹھ ہنڈے دے رہا ہے تو آپ اس کے پر وزن نہ دالیں آپ آدھے ہنڈے اس کے نیچے رہنے دیں تاکہ وہ اپنے بچے پال سکیں اور آدھے اٹھا کے آپ دوسرے فوستر کے نیچے پال دیں بلال بھائی اس میں بڑی گلتی کرتے ہیں شفٹنگ کے دوران جب آپ نے چینج کرنے انڈے اس میں کس طرح آپ نے فوستر بھی ظاہری سی بات آپ کی ڈیٹ سیم ہونی چاہیے انڈوں کی اور کیا احتیاطی تدبیر ہونی چاہیے جب انڈے آپ نے شفٹ کرنے دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ نے آپ کے ہاتھ صاف ہونے جائیں جب اپنے انڈے اٹھانے کیونکہ انڈے کے اوپر سٹھوٹے پورز ہوتے ہیں جیسے ہماری سکن کے اوپر ہوتے ہیں وہ ابزورب کرتے ہیں کوئی بیکٹیریا ہے کوئی جراسین ہے وہ آپ کے ہاتھ سے ابزورب ہوگا سب سے احتیاط ہی ہے پھر آپ انڈے کو آپ نے خیال سے اٹھانا ہے ہلانا نہیں ہے زیادہ اور جو آپ نے جس پیر کے ہیچے فوستر کرنا ہے اس کا کوئی اور جس کے آپ فوستر کر رہے ہیں اس کا میکسیمم میکسیمم بھی ہونا تو تین سے چار دن سے زیادہ فرق نہیں ڈیفرنس نہیں ہونے چاہیے نیکس دکھائیں بھائی نیکس دو سو آپ کو دکھا رہے ہیں پیر اور بلال بھائی سے انفرمیشن لیں گے تھوڑا سامیدر شیئر کر لیں بلال بھائی اس کے بارے میں بتائیں اس پیر کو آپ نے یہ جی یہ بھی ماشاءاللہ بریدر پیر ہے اس میں گرین اپلائنس 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 بلو کا میل ہے اور اس میں بلو پیل خیلو کی خین ہے یہ بھی بریدر پیر ہے ماشاءاللہ اس میں سے جتنے فیمیل آتی ہیں وہ اپلائنس میں آتی ہیں اور جتنے میلز ہوتے ہیں وہ سپلیٹ اپلائنس اور نون اپلائن ہوتے ہیں جو کہ سپلیٹ اپلائنس اپلائنس پلیٹ پیل خلو بلال بھائی اس میں کوئی نیچے والا دکھاؤ اس میں کوئی لیمٹ بھی ہوتی ہے کہ بریدر پیر کے مدد پوری ہو گئی اتنے کلیش تک ہم اس میں لے سکتے ہیں اگر تو آپ ان کو کرا رہیں پی کورس کروا رہے ہیں پھر تو یہ برد ہونسای اچھ جلدی پوری ہو جائیں سرحی یہ کورس کروائیں گے آپ وہ برد دو انسا ہے وہ زیادہ long term نہیں چلتا سرحی اگر آپ نے short term چلان. Long term چلانا ہے برد کو تو پھر آپ کوشش کریں اس کو نیکشن لکھیں برد کو سرحی اس کو کوئی کورس نہ کروائیں کما اس کم اور صور لکس اس کو دیں اس کو اچھا سیزمیch دیں برد آپ کو خود بھی بتائے کہ میری ہلس ٹھیک ہے اچھا یہ والا جو پیش دکھا رہا تھا میرا کیمرہ میں نے اس کو گرین فیشر ہے یہ بیسیکلی عام جو گرین فیشر چلتا ہے یہ ہے وہی ہے لیکن تھوڑا سا ڈیفرنٹ اس لیے ہے کہ ایک تو یہ بہر شایا ہوا ہے اور دوسرا اس کو وائل تائم بولتے ہیں یہ سپلی گلو ہی ہوتا ہے یہ پیور گرین میں آتا ہے جب بردار اس کی کیا رزلٹ کیا اس کا اس میں سے سارے بچے گرینی آتے ہیں جسے ماں باپیں ایسے کی سارے بچے آئیں گے یہ بیسیکلی ورکن کے اندر کام آتا ہے آگے نیکس پرکھائیں بھائی ذرا یہ بھی کومن لڈینو کا پیر ہے یہ بھی بریدر ہے آگے پرکھائیں ذرا کہ وہ ہوگا اچھا بلال بھائی سادھ ایک کیج کا سائز بھی بتا دیں ایک پیر کے لیے جو انف سائز ہے جو سٹینڈر سائز وہ کیا ہونا ہے دیکھیں لوگ بہت سارے دو خوٹ کے اندر بھی لگاتے ہیں ٹھیک ہے پیر لیکن دھائی میں بھی لگاتے ہیں لیکن میرا جو سینڈر سائز رکھا ہوا ہے جو میں نے دیکھا ہے کہ بہتر ہے وہ تین فوٹ ہے تین فوٹ اس کی لنڈھ ہے وہ میں آپ کو کہنے بھی لگا تھا بلال بھائی آپ کے کیجز بہت خوش آدھا ہیں ماشاء اللہ بہت اچھے بڑھ خوش ہیں یہ جو دکھا رہے تھے بھائی میرا کیامرامین اس کے بارے میں ذرا بتائیں یہ بھی جی وہی گرین سپلیڈ، گلو سپلیڈ پیل فیلو کے اس میں میل ہے اور بلو پیل فیلو کی اس میں ہن ہے اس کے اندر بھی جو بچے آتے ہیں وہ پیل فیلو آتے ہیں اور سپلیڈ پیل فیلو زبردست وہ اوپر والے جو لگے ہمیں آپ کے پاس البائنو یہ جی سارے البائنو ہیں زبردست نیکس دکھائیں بھائی یہ بھی بچے ہیں البائنو ریڈائیز کے دونوں اور یہ بھی الحمدللہ ہومریڈ ہے ان کو بھی رکھا ہوا ہے اچھا وہ آگے والے دکھاؤ بھائی پیر یہ جی اس میں سپلیڈ پیل فیلو کا یہ پیر ہے سپلیڈ پیل فیلو انٹو ملو سپلیڈ پیل فیلو یہ بھی ورکنگ کا پیر ہے اس میں سے بھی اگر کلک کر گیا یہ تیس پلیڈ پہ لگا اگر تو کلک کر گیا تو پیل فیلو آ جائیں گے ادروائز جونس ہی ہیں وہ اچھا بلال بھائی کچھ ہینڈ فیڈ کی ٹرائی کرتے ہیں اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے بچے سیلف کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں ہینڈ فیڈ جونس ہے وہ وہ تب کام آتی تو جب جدے جس بόکس میں زیادہ بچے فاروز ہوتے ہیں تو پیرنس کا دھیان پہلے والے بچوں پہ جو پہلے ہاتھ ہو جاتی ہیں ان پہ زیادہ ہوتا ہے چوتھے بچے تک پہنٹے پہنٹے پیرن جس پیجے سے جونس ہے وہ پیرنس اینڈ والے بچے کو اگنور کرنا شروع کردتا ہی ملال بھائی اس کے بارے ملتا ہے یہ کلونی جو آپ نے بنایا ہے کتنی ایج تک یہ کلونی میں رہ سکتے ہیں اور اگر آپ بریڈ کرواتے ہیں کلونی میں تو آپ کو سیم رکھنی پڑے گی کہ اس میں لڑا لڑا بھی پیر خود لگ جائیں گے نہیں یہ اس طرح ہے کہ ایک تو کلونی کا یہ چاہیز ہے چھے فٹ اس کی لنس ہے تین فٹ ہائی سے تین فٹ دیپت ہے کہ یہ سارے برڈ میں بھی ہوم بریڈ ہی ہیں جس میں پیل سیلوز ہیں اپلائن سفلیت پیل سیلوز ہیں پیل سیلوز سفلیت اپلائن ہیں مکلت طرح کے سارے برڈ ہیں اور یہ تقریباً بچہ جب سلف ہو جاتا ہے سلف ہونے کی ایک ماہ بعد سین فٹ والے چیز میں راتا ہے اس سے بعد ایک ماہ سین فٹ میں رہنے کے بعد یہ بڑی بڑی سائنگ میں آتا ہے یہاں پہ یہ ایدا ان کا پلے لینڈ بھی ہے اس ہی میں انہوں نے بڑے ہونا ہے یہ منیمم بھی برڈ ہے تو اس میں چار ماہ سے مشکے کا برڈ کوئی نہیں ہے اچھا اگر اس میں بڑا بڑ بھی ہوگا تو پانچ ماہ چھ ماہ کا ہوگا اور یہ ریڈی تو بریڈ تقریباً وہی چھاڑے نو دہت ماہ چیز میں وہ دکھائیں بھائی درہ سامنے وہ دو پیر آگے ناظرین کو اس کے بعد یہ لگانا کو نہیں اس کے بارے میں بتاتے ہیں اور بلال بھائی تب تک بتا دیں اس میں زیادہ بیماری کیا ٹیک کرتی ہیں دیکھیں یہ والا جونسہ ہے ایک تو یہ پارگلو پیسل انہوں ہے اور اس کے اوپر والے میں جونسہ ہے وہ پارگلو اپلائن ہے اس میں جو بیسیکلی اٹیک تو بہت ساری چیزیں کرتی ہیں کچھ انٹرنل ہوتیں کچھ ایکسٹرنل ہوتیں تو آپ وہ اس میں بیسیکلی آپ کو جج کرنا آنا چاہیے کہ اس کو کیا ایشو ہوا ہم میڈیشن تو دے دیتے ہیں لیکن ہمیں یہ بیسیک پتا ہی نہیں ہوتا کہ بہتا ہے تو اس میں پاکس کا بیشو آتا ہے اس میں لڑائی کا بھی إشو آتا ہے لڑائی خیار وہ تو بیماری نہیں ہے پھر کئی اس میں ایشو ہیں پلککیم کا وہ بھی آجاتا پلککینر لی ایک عادت ہے وہ بیماری نہیں ہے لوڑ بیماری سمجھتے مشن دینے شروع جاتے ہیں اس میں ایشو نہیں ہو ایک عادت ہے وہ ختم جاتا ہے تو اس کے قابل پاکس ہے وہ کاکس کافی ختمہ کی جائے وہ جیسے مرزیوں میں اینڈی بیماری آتی ہے اس میں بھی اینڈی بیماری ہیں جو اے برڈ میں آجا ہے تو وہ آپ کا پورا پورا شیڈ لے کے صحیحہ پورا ہے لیکن کوشش یہ کریں دعا یہ کریں کہ آپ کے شیڈ میں ایک شمالی نہ آئے دوسرا اگر آئے تو سب سے پہلے برڈ کو آپ کوارنٹین کریں شیڈ میں سے باہر لے جائیں شیڈ میں برڈ کو نہ رکھیں کیونکہ اس کو لگی ہواں بھی اگر دوسرے برڈ کو لگ رہی ہیں نا تو اس تک مونسکل ہوگی اچھا احتیاطی تعدہ بھی بتا دیں شیڈ میں داخل ہونے کی کوئی نیو بندہ یا کوئی کس طرح آپ اس کو لینک کرنا کہیں دیکھیں اس شیڈ میں داخل ہونے کی تو کوئی احتیاطی تعدہ بھی نہیں ہے لیکن اگر آپ کسی اور کے شیڈ سے کسی اور کے شیڈ میں جا رہے ہیں تو پھر آپ جرا دور تک کریں اگر آپ کسی کے شیڈ سے آئے ہیں اور اپنے شیڈ میں انٹر ہو رہے ہیں تو اس سے بلے کوشش کریں کہ اگر آپ نے وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ اگلا شیڈ جو انسا ہے وہ افتیکٹڈ ہے اس میں کوئی ایشو ہے تو آپ اپنے شیڈ میں انٹر ہوتے ہیں اپنے آپ کو ساتھ خوصہ کر کے پھر اندر رہیں شب لال بے سوٹ فوڈ ہو گیا ہارڈ فوڈ ہو گیا ان کے جو خراب ہے گرین فوڈ میں اور فال میں کونسی چیزیں ان کے لیے سب سے فائدہ ماند ہیں گرین فوڈ میں ویجیٹیبلز تقریباً جتنی ہیں وہ فائدہ ماند ہیں سوائے پیاس کے ٹماٹر کے انھیان نہیں دینا ٹماٹوز نہیں دینا پھر کارمو ہے ڈریفز جو فائد پیدا کرتے ہیں وہ کوشش کریں نا دیں ٹھیک ہے آپ ایزر ٹرینڈ کے طور پر آپ ان کو اپل دے سکتے ہیں بڑے شوق سے ساتھیں ہیں ٹھیک ہے پھر انٹی آکسیڈنٹ نیچول ہے کھیرہ کمبر دے سکتے ہیں آپ اس کو ٹھیک ہے اور انٹی مچینل بھی ہے اس کے لیے پالک ہے ڈرینڈ ویٹنی بھی ہے گاجر ہے سکندر ہے تو سارے ان کے لئے پالک ہے زبردست کتنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں آدم جساں دیکھیں جی یہ ٹائم سپینڈ کی بہت ہے تو صبح جنسا ہے وہ آدھا پونہ کھنٹہ لگتا ہے ٹھیک ہے چھام کو کم ٹائم لگتا ہے کیونکہ صبح دانہ پانی وغیرہ چھام کو صرف نظر دیکھنا ہوتا ہے کہ برس ہارے ٹھیک ہیں کسی کو مار تو نہیں پڑھنی ہوئی کسی کو نہیں آیا بیسکلی یہ دیکھنا ہوتا ہے اس کے علاوہ جونسا ہے کہ جب کسی زیادہ ہوتی ہے ٹائم زیادہ ہوتا ہے اس درہ آکے بیٹھتے ہیں برس کو لیکھتے ہیں ایکسپلوٹ کرتے ہیں اس میں پھر تین تین جنٹے بھی گزر جاتے ہیں زبردست جی دوستو ماشاءاللہ بڑے اچھی ویڈیو بنی ہے بڑے سوال و جواب ماشاءاللہ بڑا مزا آ رہا ہے بلال بھائی سے دل کرتا ہے اور انٹرکارڈ کر لیں ویڈیو لمبی ہو رہی ہے ویڈیو کا استطام کرتے ہیں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ کے لئے ضرور کہیں اگر بلال بھائی کا نمبر بھی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ بلال بھائی کی ویڈیو ریکارڈ کریں اور یہ یہ سوال پوچھے جائیں تو آپ کمنٹ میں بتائیں انشاءاللہ ہم وہ نوٹ کریں گے اور آپ دوبارہ ویڈیو بنانے کے لئے حاضر ہوں گے بلال بھائی کے پاس اور بلال بھائی سے لاسٹ میں کوئی نیو فینسر کے لئے کوئی پیغام بلال بھائی نیو فینسر کے لئے کی یہی پیغام ہے کہ آپ جونسہ نا وہ فیسی بلیٹی رپورٹ کو نہ صرف دیکھیں آپ جونسہ ہے اس کے نیگٹیف اور پوزیف دونوں پہلوں کو دیکھیں اور پھر وہ برڈ لگائیں آپ صرف سبز بار دیکھیں اس میں آ رہے ہیں نیو فینسر کے زون سے ہی ہیں اور پھر بار میں وہ ہی فینسر کے زون سے ہی ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے برڈ نہیں سے ہی رو رہے ہیں تو بیسیکلی کوئی کسی کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا جس میں جو کرنا ہے وہ خود اپنے ساتھ کرنا ہے تو کسی پہ اگر آپ درست کرتے ہی ہیں درست ضرور کریں لیکن آنکھیں کھول کر درست کریں آنکھیں بند کرتے نہ کریں ضرور کریں دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ نکھے باندھیں